السلام علیکم زوگ سے زائقہ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات آپ سے زوگ سے زائقہ میں آپ کو ملیں گے افطار اور سہر کے لیے رمضان اسپیشل کی کچھ خاص ریسیپیز آج رمضان اسپیشل کی ریسیپی میں جب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کوئی دہی بڑا ریسیپی افطار کے لیے بہت ایزی ریسیپی ہے بہت کم ٹائم ہو تو آپ یہ دہی بڑے بنا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں اور کم انگریڈینس کے ساتھ جلدی بننے والی ریسیپی ہے تو انگریڈینس نوٹ کر لیجیے میں نے بیسن لیا ہے ایک بڑا کب تقریباً ایک پاو بیسن ہے دہی آدھا کلو نمک وہ ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹیبل سپون اور بیکنگ سوڈا چو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون پانی ہم ہزبے ضرورت یوز کریں گے جتنی ضرورت ہوگی اور فرائی کرنے کے لیے آئل ہم بیسن گھولیں گے اور پھر اس کے بار پھلکیاں فرائی کریں گے دہی بڑو کی بیسن میں میں یہ ایٹ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اور ون ٹیبل سپون زیرہ یہ سب چیزیں اس میں ایٹ کر دیں اور پھر اس کو پانی میں گھولیں گے پانی کے کوئی میجرمنٹ نہیں ہے آپ کو جتنا سائی لگے آپ اس کو گھولیں لیکن زیادہ پتلا نہیں کیجئے گا اور زیادہ گھا بھی نہیں اتنا ہو کے پھلکیاں ایزیلی فرائی ہو جائیں دہی میں میں نے نمک ایٹ کر کے تھوڑا سا فریج میں رکھ دیا ہے جب پھلکیاں ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو دہی میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے پانی سے گھولتے رہیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیے ایک ساتھ نہیں ڈالی گا پتلا ہو جائے گا اچھے طرح مکس کر کے اس کو گھولتے رہیں گے تھوڑا سمیں اور ایٹ کروں ہی پانی اچھے طرح اس کو گھول لیجئے گا تاکہ اس میں بابلز نہ رہیں بیسن میں ریڈی ہو گیا یہ گھول گیا اچھے طریقے سے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں میں نے اتنا اس کو ایسا رکھا ہے اس طریقے سے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا ہم اس کو اس طرح رکھیں گے یہ اچھے سے گھول گیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے 15-10 منٹس ہم اس کو رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پھولکیاں آئی گرم کر کے پھولکیوں کو فرائی کریں گے اچھے میں میں آپ کو پسی وی مرچیں بتانا بھول گئی تھی اس میں ہم 1.5 تی سپون پسی وی لال مرچ پورڈر بھی ایٹ کریں گے اس میں مجھے کوئی یاد نہیں رہا بتانا کہ اس میں ہم 1.5 تی سپون پسی وی لال مرچ پورڈر بھی ایٹ کریں گے Metal مقصر کر لیے ایٹ کریں اور کر کر کے 10-15 منٹس کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی پھلکیاں فرائی کریں گے آئیل تیز گرم کر کے آئین میں آئیل دال کے میں نے اس کو گرم کڑے رکھتی ہے اتنا آئیل لیجئے کہ پھلکیاں اس پر ڈپ ہو جائیں اس طریقے کا میں نے گول چمچا لیا ہے اس سے دالیں گے تاکہ گول گول بنے آئیل گرم ہو گیا میں اس میں یہ پھلکیاں دال رہی ہوں نہ زیادہ پتلہ رکھیں گا نہ زیادہ گاڑا اور آئیل بالکل گرم رکھیں گا تاکہ پھلکیاں کھل جائیں ایسا میں نے رکھا ہے اس کا بیٹر اور بابلز ناؤ اس کو اچھے سے گھول لیجئے گا اس طرح سے تمام ہم دال دیں گے پھلکیاں کو برابر برابر اور میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے نہ زیادہ ہائے نہ زیادہ لو میڈیم فلیم اس طرح چمچے سے دان لے سے دیکھیں گول گول بن رہی ہے اگر آپ کسی اور دوسری طریقے سے دان لے چاہے تو اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسان ہو چھوٹی بڑی جس طرح سائز آپ کو ساعز معلو نال،داز،�aque بتا رہی ہے اور دوسری طرح سب ہائی ہے محاصر کا مستطول .... لوگ کی ساعز کو پیدا رہی déteste بہاتی بھی پھارے کے ردت سے بھی م Typ چھوٹر اور دوسری مختلف لیکن شوٹر یہاں رئیٹ شن take دوسر ہاں چھنہ ٹھاượن پھارے جب فرائے ہو جائیں گی تو پھر ہم دوسرہ اور دان لیں گے تھوڑا سا فلے مہائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو لائٹ براؤن فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ دہی بڑے کی بھولکیاں ہیں پکوریاں ہوتی تو ہم اس کو زیادہ فرائے کرتے ہیں دیکھیں کتنی بڑی بڑی بنی ہیں اگر آپ تھوڑی چھوٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹا والے لے لیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے لائٹ براؤن ہو گئی ہیں جب تک ہم دوسری پھولکیاں ڈالیں گے تو وہ جلے نہیں اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس کو بھگونا چاہے تو آپ نیم گرم پانی لے کے اس کو بھگو لیجی اور پھر 5 نٹس بعد اس کو نکال کے چھنی میں رکھ دیجے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے لیکن میں ابھی سب فرائے کر رکھ رہی ہوں اس کے بعد اس کو نیم گرم پانی میں بھگو کے اس کو سوفٹ کروں گی آپ چاہیں تو فرائے کر کے ایک سے دو دن کے لیے فریج میں تھنڈی جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں پھر جب افتار سے پہلے آپ ایک ہنٹے پہلے نکال لیں اور اس کو بھگو کے نیم گرم پانی میں رڈی کر لیں اب ہم جو بیٹر باقی ہے وہ ایٹ کریں اس کی بنائیں گے اسی طریقے سے ہم ایٹ کر دیں گے فلیم آن کر دیں گے تمام پھولکیوں کو آپ تل کے رکھ لیجئے جتنا آپ کو اپنی اس کو بھگو کر لیں باقی فریج میں رکھیں تھنڈی جگہ پہ اور ایک دوسرے دن آپ اس کو افتار سے ایک گھنٹے پہلے نکال کے سیم پروسس میں اس کو یس کو بھگو کر لیں لیکن بس ایک سے دو دن رکھئے گا بھگو بھیسن دو دن نہیں ہے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کیسے نیم گرم پانی میں اس کو دکھاؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس نے بھے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو دکھاؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ ہوں گی یہ میں پانی نیم گرم کر لیا ہے ایک بول میں اور اب یہ پھولکیاں جو ہم نے فرائی کی تھی دھائی بڑھوں کی ان کو ہم اس میں 5-7 منٹس کے لیے بھگو دیں گے سوفٹ کرنے کے لیے یہ سب اس میں آپ ایڈ کر دیجئے پانی میں نیم گرم پانی لیجئے گا دیکھیں اچھے اس کو ڈپ کر دیجئے اب یہ اس کو 5-7 منٹس کے لیے بھگو دیں گے یہ اس میں ڈپ رہیں گی جب یہ سوفٹ ہو دیں گے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہم آنکے سوفٹ ہوئی ہیں یعنی پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو 5-7 منٹس کے بعد ہم اس کو چھنی میں نکال دیں گے پانی نیچوڑ کے جو ایکسٹر ایس میں پانی ہوگا وہ سب نکال کے چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو بھی ایکسٹر پانی اس میں وہ نکل جائے پھر ہم اس کو دہی میں اٹ کریں گے دیکھتے ہیں سوفٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سوفٹ ہو گئی ہیں بلکل تو میں نکال لوں گے اب یہ 5-7 منٹس نہیں ہوئے لیکن یہ اچھے فرائی ہوئی ہیں گھولا چھا تھا بیسان تو یہ اتنار سے بلکل اچھے سوفٹ بنیا ابھی ہم اس کے پانی کو اچھے سے نچوڑ کے جتنا بھی اس میں ایکسٹر ووٹر ہے اس طرح چھنی میں رکھ دیں گے ہلکے ہاتھ سے کیجئے گا کیونکہ بہت سوفٹ ہے تو چورا نہ ہو اچھے طریقے سے اس طرح تمام اس کا ایکسٹر ووٹر نکال کے چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ اور بھی جو اس میں ایکسٹر ووٹر ہوگا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا دو تین منٹس کے لئے ہم اس کو چھنی میں رکھیں گے اور پھر بھائید میں اٹ کریں گے دیکھیں کتنے اچھی سوفٹ ہوئی ہیں دیکھیں کتنے اچھی سوفٹ ہوئی ہیں بلکل یہ دیکھیں پھلکیوں کو اس طرح سے نکال لیجئے چھنی میں اور دو سے تین منٹس کے لئے رکھ دیجئے جب اس کا پانی بلکل نکھوش ہو جائے پھر دائی میں اٹ کر لیجئے یہ دیکھیں تمام پھلکیوں کو چھنی میں نکال لیا ہے پانی نچوڑ کے اب اس کو دو سے تین منٹس رہنے دیں گے تاکہ جو ایکسٹر اور واتر ہے وہ بھی اس میں سے نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے دائی پہٹی دی نمک دال کے اس میں ہم اس کو دائی بڑے بنائیں گے اب ہم دائی بڑے بلکل ریڈ کریں گے پھلکیاں تیار ہیں دائی ریڈ ہے اب ہم سب یہ پھلکیوں کو پہلے یہاں پر ایڈ کر دیکھیں کتنی سوفٹ ہوگئی ہیں ایسی سوفٹ آپ نے بنانیے تاکہ کھانے میں بھی بلکل مزا ہے اس طرح سب پھلکیوں کو لگا دی چیئے پہلے کوشش کیجئے گا دائی آپ اینڈ میں جب آپ سرف کریں جب دالیں کیونکہ دائی پھلکیاں دائی جلدی کر لیتی ہیں تو پھر سب دائی اس میں ختم ہو جائے گی تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ اس ڈش کو سرف کریں یا افتار کے ٹائم پر ایڈ میں آپ اس پہ دائی ایڈ کریں تھوڑی سی دائی اس میں دال کے رکھیں تاکہ یہ اس میں ٹیسٹ آجائے سوفٹ ہو جائے اور باقی دائی اوپر سے بلکل ایڈ میں دالیں اپنے ساپ 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 اس کو ڈش میں سیڈ کر لیجئے جس طرح کی بھی آپ کے ڈش ہو جی جی یہ ہے میں ہمیں سیڈ کر رہی ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی دائی اوپر چاہیں تو آپ دائی میں ڈپ کر کے بھی پھلکیوں کو لگا سکتے ہیں دش میں لیکن میں اس طرح کر رہی ہوں دہی زیادہ گاڑی بھی نہیں رکھے گا زیادہ پتلی بھی نہیں رکھے گا زیادہ گاڑی دہی بھی نہیں چاہیے کیونکہ نہیں چاہیے اس طریقے سے آپ پہلے اس کو سیٹ کر کر رکھیں اور انہائی مثل کریں اپنے والے دہی زیادہ گہ سے ہیں میں ابھی تمام دہی ڈال رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے تمام یہ دیا منظر spirام یہ آدھائی کلو دائی مہنے لیتی ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک دال کے اس کو ریڈی کر کے فریج میں رکھ دیا تھا دائی مہنے اس میں ڈال دیئے، دائی بڑے ریڈی ہیں، اب تھوڑی سی اس کی سرونگ ریڈی کریں گے اس میں میں آئٹ کروں گی تھوڑی سی پاپری یہ بھی آ پل میں دالے گا کیونکہ پاپری بھی جلدی ساوفٹ ہو جاتی ہے تو بالکل آ پل میں آپ دالے گا آپ چھوڑے آپ کو پسند ہیں تو دالیے نہیں پسند نہ دالیے میں سر پڑے کر رہی ہوں بیلکل آ پل میں دال بھی جلدی ساوفٹ ہو جاتی ہے، پہلے سے دال کے نہ ہی رکھئے گا چارٹ مسائلہ اٹھ کریں گے اس میں اپنے ٹیسٹ کے سافت سے آپ اٹھ کر لیں جی تو یہ دیکھیں ریڈی ہے کوئک دہی بڑا ریسیپی آپ نے دیکھا کتنی جلدی یہ دہی بڑے بنے ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت زبردست ہوگا ریڈی ہو گئے یہ دہی بڑو کی ڈیش امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا افتار کے لیے یہ بہت کوئک ریسیپی ہے کم ٹائم میں بہت کم انگریڈینز کے ساتھ جلدی ریڈی ہونے والی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور پریس بیل آئیکن بٹن فور مور اپڈیٹ تینکیو اللہ حافظ